بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نیشنل ایمڈی کیٹ دو ہزار بائیس کی تیاری کے لیے سجیسٹیڈ روٹین کیا ہے یا کس طرح سے آپ اپنی روٹین بنائیں تو آپ خود سے بہترین کام لے سکتے ہیں میڈیسن موزم منزور میڈیسن ہے میڈیسن ہے می پروفیشن اور میڈیسن ہے می پیشن اور میڈیسن ہے می پیشن with you people through the course of my videos سو آج میں آپ کو روٹین کے حوالے سے بتانا چاہوں گا سو یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ having fixed daily routine is extremely extremely important for success in یمڈی کیٹ ایک fixed daily routine کا ہونا یہ انتہائی زیادہ اہم ہے یمڈی کیٹ میں کامیابی کے لیے ایک اچھی روٹین ایک ایوریج سٹوڈنٹ کو کامیابی سے ہم کنار کر سکتی ہے اور ایک bad routine ایک بہترین سٹوڈنٹ کو ناکامی سے دوچار کر سکتی ہے so having a fixed daily routine یہاں پہ keyword جو وہ fix ہے fix daily routine is extremely extremely important so let me show you کہ میں کس روٹین کی بات کر رہا ہوں so یہ میں نے ایک روٹین بنا دی ہے daily routine اگر آپ top grade کے top grade کی app پہ جائیں گے so یہ اس ٹیسٹ کومینڈ کرتا ہوں جو پہلے right اسے چل رہا ہے so یہ app کے اندر میں گیا یہاں پہ اگر study schedules میں جائیں گے تو یہاں پہ recommended daily routine آ رہی ہے recommended daily routine by tg یہ summer کی routine ہے so یہ اس پہ آپ click کریں گے top کے سامنے یہ file open ہو جائے گی pdf کی so اس میں ساری کی ساری routine ہم نے mention کر دی ہوئی ہے so اس میں آپ دیکھتے جائیں کہ اس میں clearly یہاں پہ بتایا ہے کہ یہ time کہ overall time کس time میں آپ نے کیا کرنا ہے so overall ہم نے کہلیں کہ آپ کو ایک routine set کر کے دی دی ہے so یہ میری طرف سے recommended routine ہے میرا جتنا بھی اپنا experience ہے as a student as a teacher اور جو میں نے بہت سارے دوسرے students سے experience لیا ہے so ان سارے experiences کو combine کر کے میں نے یہ والی routine جائے بنائی ہے so let me explain this to you صبح ساڑھے چار بھر آپ اٹھائیں اور ساڑھے چار سے ساڑھے پانچ بھر تک آپ فجر کی نماز پڑھیں قرآن جید پڑھیں اور اس کے بعد پھر exercise کریں کم از کم آدھا گھنٹہ اگر آپ نے کوئی sternos exercise نہیں کرنی کم از کم آپ walk ضرور کریں پھر ساڑھے پانچ سے ساتھ بھر تک آپ بالا جی کو پڑھیں ساڑھ منٹ پھر ساڑھے ساتھ سے آٹھ بھر تک آپ بات لیں breakfast کریں اور family کو time دیں اور اس کے بعد پھر آٹھ سے نو آپ بالا جی کو continue کریں پھر نو سے دس آپ again آدھا گھنٹہ بالا جی پڑھ کے پھر اب ایک short سی trick break لے لیں 30 minute کی پھر دس سے گیارہ آپ chemistry کو پڑھیں for one hour پھر گیارہ سے بارہ یہ بھی chemistry پہ spend کریں بارہ سے ایک یہ بھی chemistry پہ spend کریں اور اس کے بعد پھر ایک سے دو زہر کی رماز پڑھیں اور لنچ وغیرہ کر لیں اور اس کے بعد پھر اب دو سے تین تھوڑا سا rest کر لیں یہ جو ایک گھنٹے کا rest ہے یہ آپ کو دوبارہ refresh کر دے گا اور کافی زیادہ آپ کی rest of the day کے لئے energies کو بحال کر دے گا پھر تین سے چار آپ physics پڑھیں پھر چار سے پانچ بھی physics پڑھیں اور اسی دوران آپ اثر کی نماز بھی پڑھیں اور چائے کی break لے لیں پھر پانچ سے چھ physics کو continue کریں چھے سے ساتھ آپ مغرب کی نماز پڑھیں family کو تھوڑا time دیں یہ نہ ہو کہ آپ اپنی تیاری میتنے کھو گئے ہیں کہ آپ کی family والوں کے ساتھ آپ کی لڑائیاں شروع ہو جائیں اور وہ بھی آپ کی performance کو overall damage کریں سو میں strongly suggest کروں گا کہ ان کو بھی تھوڑا ساتھ لے کے چلیں اور پھر ساتھ سے آٹھ آپ نے انگلیش کو پڑھنا ہے پھر آٹھ سے نو عشاء کی نماز پڑھیں دینر وغیرہ کر لیں پھر نو سے دس آپ logical reasoning کو time اگر دینا جیسے میں ابھی جاتا ہوں سے chemistry پہ جاتا ہوں chemistry میں اگر آپ دیکھیں سے یہ practice questions ہیں یہاں پہ multiple ways تیسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ incorrect questions دیکھیں میرے کے پاس 11 پڑھے ہوں میں کیا کروں گا ان سارے incorrect questions کو میں چوز کروں گا اور incorrect questions کا 11 questions کا میں test دے لوں گا سو یہ میں نے incorrect questions کا test دے لیا اور ان کا test کر کے ان کو attempt کیا غلط ہو گیا تو اس کی explanation دیکھ لی سو اس طرح سے daily basis پہ جتنے بھی میرے incorrect questions ہوں گے ان میں practice کر کے اپنی mistakes کو rectify کرتا چلا جاؤں گا so best way to avoid mistakes in the final exam is to make mistakes before exam so بے تہاشا آپ نمس پیکٹس کرنی ہوتی ہے exam کی تیاری لیے so day end پہ ایک پکا time ہی آپ رکھ لیں گھنٹا کہ جتنے بھی system کے اندر آپ questions پڑے ہوئے ہیں ان کا دوبارہ test کریں اور ان کو دوبارہ attempt کر کے دیکھنے کہ اب آپ کی points clear ہیں and so on so this is what I recommend so next ہم بات کرے تھے اپنی daily routine میں نے آپ سب سے main بات بتائی ہے daily fixed routine ہو na extremely important ہے اور last میں بس ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ گھر پہ رہ کے اگر تیاری کرتے ہیں یہ آپ سے آپ کا best کام یہ چیز کروالے گی انشاءاللہ اگر آپ نے اکیڈمی جوائن کی ہے یا جو میں نے یہ چیزیں سجیس کی ہیں اگر آپ اس سے deviate کریں گے تو سب سے پہلی چیز جو ہٹ ہوگی وہ آپ کی self study کا time ہٹ ہوگا اور self study جتنی زیادہ duration کے لئے آپ self study کریں گے اتنے آپ کے success کے chances ہیں یا odds and probability in the final exam وہ increase ہو جائے یہ routine بات میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس routine کو چاہیں تو اپنی مدد سے اپنی مرضی سے تھوڑا alter بھی کر سکتے ہیں جو مضامین مشکل لگتے ہیں ان کو day earlier آپ میں لے جائیں جو مشکل لگتا ہے سبجیک اس کو زیادہ time دے دیں آسان مالے کو روٹین بھی آپ کی ہونی چاہیے پہلے سی 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 کر لیں کہ یہ میری روٹین ہے پھر اس کے ساتھ چلنا ہے آرائی سو دیٹھ